السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ویڈیو کی لینٹھ کے بارے میں کہ ہماری ویڈیو کے اوپر جو ویوز آتے ہیں کیا ان ویوز کا ہماری ویڈیو کی لینٹھ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے کوئی بندہ چھوٹی ویڈیو بناتا ہے کوئی بندہ لمبی ویڈیو بناتا ہے تو کیا یہ چھوٹی یا لمبی ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان کا ویوز کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ داری کوئی واسطہ ہے اگر ہے تو کتنا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے میں ایکسپلین کروں گا لیکن یاد رکھیں کہ صرف ویڈیو کی لینٹھ میٹر نہیں کرتی ہے ویڈیو کی لینٹھ کے علاوہ بھی کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ویڈیو کی لینٹھ کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی ویڈیو کا ٹاپک میٹر کرتا ہے آپ کی ویڈیو کی ایسی او میٹر کرتی ہے کہ کس طرح کے کیورز آپ نے استعمال کی ہیں آپ نے ویڈیو کس وقت اپلوڈ کی ہے اس کے بعد آپ کا سی ٹی آر کتنا ہے آڈینس ریٹینشن کتنا ہے ایوریج ویو دوریشن کتنا ہے باقی سیٹنگز آپ نے کیا ہے نہیں کیا ویڈیو کا لنک شیئر کیا ہے نہیں کیا بہت ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم سپیسیفکلی بات کریں گے ویڈیو کی لینٹھ کے بارے میں کہ چھوٹی یا لمبی ویڈیو ہونے سے ویوز کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے بینا ٹائم ویڈز کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں جی اب میں آپ کو اگزیمپل دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اب مان لیں آپ نے چار منٹ کی ویڈیو بنائی اب چار منٹ کی ویڈیو کو کسی نے ایک منٹ دیکھا کسی نے دو منٹ دیکھا کسی نے تین منٹ کسی نے چار منٹ اگر ہم اس کا ایوریج نکالیں جسے ہم اے وی ڈی کہتے ہیں اے وی ڈی کا مطلب ہے ایوریج ویو ڈوریشن تو چار منٹ کی ویڈیو کی اوپر اگر آپ کا اے وی ڈی آتا ہے دو منٹ یعنی ایوریج ویو ڈوریشن آپ کا بن گیا دو منٹ اور اگر ہم اس کا آڈینس ریٹینشن نکالیں آڈینس ریٹینشن کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ کی ویڈیو کی جو ٹوٹل لینٹ ہے پانچ منٹ آٹھ منٹ دس منٹ اب آپ کی ویڈیو کی لینٹ ہے جی چار منٹ اس کا کتنا حصہ اس کا کتنا پارٹ دیکھا گیا آدھی دیکھی گئے یہ آدھی سے کم دیکھی گئے یہ آدھی سے زیادہ دیکھی گئے یہ جو آڈینس ریٹینشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو ہم اگزیمپل لے رہے تھے کہ چار منٹ کی ویڈیو کو اگر دو منٹ دیکھا گیا تو اے وی ڈی آیوریج ویو ڈوریشن اس کا بن گیا دو منٹ اور اگر ہم آڈینس ریٹینشن کی بات کریں چار منٹ کی ویڈیو کو دو منٹ دیکھا گیا یعنی آدھا حصہ دیکھا گیا آدھی ویڈیو دیکھی گئی تو آپ کا آڈینس ریٹینشن کتنا بن گیا 50%, 50% یعنی آدھا حصہ دیکھا گیا اب آپ نے اسی ٹوپک پر جو چار منٹ کی ویڈیو بنائی ہے بجائے آپ نے چار منٹ کی ویڈیو بنانے کے اب آپ نے بنا دی چھے منٹ کی ویڈیو بات کو سمجھنا ہے آپ نے بنا دی چھے منٹ کی ویڈیو اب آپ کی چھے منٹ کی ویڈیو کے اوپر بھی اگر اے وی ڈی average view duration آتا ہے دو منٹ تو AVD تو آپ کا سیمی رہے گا مطلب چار منٹ کی ویڈیو کو دو منٹ دیکھا گیا تو بھی آپ کا AVD دو منٹ بنتا ہے آپ کی چھے منٹ کی ویڈیو کو دو منٹ دیکھا گیا تو بھی آپ کا AVD یعنی average view duration دو منٹ ہی بنتا ہے لیکن جب چھے منٹ کی ویڈیو کو دو منٹ دیکھا جائے گا تو آپ کا audience retention گر جائے گا اب چیزوں کو تھوڑا سا سمجھیں دیکھیں پہلے ہم نے example لی چار منٹ کی ویڈیو اس کو دیکھا گیا دو منٹ تو آپ کا audience retention بن گیا پچاس پرسن کیونکہ ویڈیو کا آدھا حصہ دیکھا گیا آدھا نہیں دیکھا گیا لیکن جب ہم ویڈیو کی lens کر دیں گے یہاں پر چھے منٹ اور چھے منٹ کی ویڈیو کو دیکھا گیا دو منٹ مطلب کہ ویڈیو کے تین حصے کریں تو تین حصوں میں سے ایک حصہ دیکھا گیا دو حصے نہیں دیکھا گیا یعنی one third part آپ کی ویڈیو کا دیکھا گیا two third part آپ کی ویڈیو کا نہیں دیکھا گیا تو آپ کا audience retention جو چار منٹ کی ویڈیو کی اوپر آ رہا تھا پچاس پرسن وہ چھے منٹ کی ویڈیو کی اوپر آ جائے گا 33% اور یاد رکھیں جب آپ کی ویڈیو کا AVD average view duration اور آپ کا audience retention یہ جو ہم نے ابھی گرایا ہے پچاس پرسن سے 33% پہ آ گیا جب یہ دونوں چیزیں گرتی ہیں تو آپ کے impressions کو بھی youtube گھٹا دیتا ہے اب یہ impressions کیا ہوتے ہیں آپ کا thumbnail جو لوگوں کو نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں impression مطلب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو youtube جو thumbnail آپ کا دکھا رہا تھا اب وہ کم سے کم لوگوں کو دکھائے گا جیسے جیسے آپ کا AVD گرے گا اور آپ کا audience retention گرے گا آپ کے impressions بھی کم ہوں گے یعنی آپ کا thumbnail زیادہ لوگوں کو اب youtube نہیں دکھائے گا کم لوگوں کو دکھائے گا جب لوگوں تک آپ کا thumbnail پہنچے گئی نہیں تو وہ click کیسے کریں گے کل ملا کر اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کا کوئی بھی topic ہے جس پر چھوٹی ویڈیو بن سکتی تھی لیکن آپ نے لمبی ویڈیو بنا دی جو بات چار منٹ میں مکمل ہو سکتی تھی آپ نے آٹھ منٹ میں complete کی آپ کا AVD بھی گرے گا آپ کا audience retention بھی گرے گا جب یہ دونوں چیزیں گریں گی تو آپ کے impressions بھی گریں گے جب impressions گریں گے تو آپ کا CTR بھی گرے گا اور کل ملا کر جب یہ ساری چیزیں گر جاتی ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر views آنا بند ہو جاتے ہیں سٹک ہو جاتے ہیں یہ question میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے کہ یار تنویر بھائی شروع میں جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ایک دم اتنے views آگے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار views پر جا کر میری ویڈیو سٹک ہو گئی ہے اب مزید views نہیں آ رہے دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر جو views آتے ہیں ان کا کئی چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ان کئی چیزوں میں سے ایک بڑی important چیز ہوتی ہے ویڈیو کی length اس لیے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بات دو منٹ میں complete ہو سکتی ہے تو اسے تین منٹ میں یا چار منٹ میں نہ لے کے جائیں کیونکہ آپ کی ویڈیو جتنی short ہوگی اس کا average view duration بھی برقرار رہے گا اور آپ کا audience retention بھی increase ہوگا اور جب یہ دونوں چیزیں یوں increase ہوں گی audience retention اور average view duration تو یوٹیوب آپ کے impressions کو increase کر دے گا یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا thumbnail پہنچائے گا جب زیادہ لوگوں کے سامنے آپ کا thumbnail آئے گا تو زیادہ لوگ click کریں گے لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی matter کرتی ہے کہ بعض اوقات آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو اتنی اچھی نہیں بناتے اور لمبی بنا دیتے ہیں نہ اچھی بناتے ہیں اور نہ short بناتے ہیں ویڈیو بھی مطلب normal بنا دیتے ہیں اور length بھی بہت زیادہ کر دیتے ہیں لیکن thumbnail آپ بڑا کمال کا لگاتے ہیں آئی کیچی لگاتے ہیں اب لوگوں نے آپ کا thumbnail دیکھا click کیا آپ کا ctr تو increase ہو گیا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا ctr بڑا increase ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنے views نہیں آرہے ہوتے views اس لیے نہیں آرہے کہ لوگوں کو یوٹیوب نے آپ کا thumbnail دکھایا آپ کا thumbnail بہت اچھا تھا آئی کیچی تھا لوگوں نے click کیا لیکن اندر آپ کی ویڈیو اچھی نہیں تھی یا آپ کی ویڈیو کی length بہت زیادہ تھی کہ 10 منٹ کی ویڈیو کو کسی نے 1 منٹ دیکھا کسی نے 2 منٹ دیکھا audience retention اور avd یہ دونوں چیزیں آپ کی گرتی جا رہی ہیں تو اب آپ کا آئی کیچی thumbnail بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ آئی کیچی thumbnail نے click تو کروا دیا لیکن click کروانے کے بعد اندر جو content ہے وہ مزے کا نہیں ہے تو average view duration اور audience retention یہ دونوں چیزیں یوٹیوب کے algorithm کو بتا دیں گی کہ صرف thumbnail ہی اچھا ہے ویڈیو کے اندر جان نہیں ہے تو یوٹیوب آپ کے impression گرانا شروع کر دے گا اگر آپ کو یہ technical چیزیں سمجھ میں آئی ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو میری کوئی غلطی نہیں ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ play کر کے دیکھ لیں کل ملا کر ویڈیو کی length زیادہ increase نہ کیا کریں اب میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی 38 منٹ کی اب سوال بنتا ہے کہ تنمیر بھی آپ ہمیں کہتے ہو کہ لمبی لمبی ویڈیو نہ بناو خود آپ نے 38 منٹ کی ویڈیو بنا دی دیکھیں ایسے ٹوپکس ہوتے ہیں جن پر ہمیں لمبی ویڈیو بنانی پڑتی ہیں اگر تو آپ کسی ایسے ٹوپکس کو cover کرتے ہیں جس کی requirement ہے لمبا ہونا مطلب لمبی ویڈیو بنانا تو آپ ان ٹوپکس پر لمبی ویڈیو بنائیں لیکن عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو بات جی دو منٹ میں یا تین منٹ میں یا چار منٹ میں ہو سکتی ہے خاص طور پر ویلوگرز وہ اس ویڈیو کو لے جاتے ہیں بارہ منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کی اوپر فضول میں تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کا تھامنے لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بیس منٹ کی ویڈیو ہے بائیس منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ کلک کرتے ہی نہیں ہیں یہاں سے بھی آپ کے ویوز گر جاتے ہیں اب یہ جو میں نے 38 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی وہ ٹوپک ہی ایسا تھا کہ وائی ٹی سٹوڈیو جو اپلیکیشن ہے اس کو مجھے ٹیج کرنا تھا تو ایک ہی ویڈیو کے اندر میں نے مکمل وائی ٹی سٹوڈیو اپلیکیشن کو ٹیج کیا ہے تو ابھی ویوز آئیں یا نہ آئیں لیکن وہ ایور گرین ٹوپک ہے اس پر انشاءاللہ ویوز آئیں گے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا جتنے بھی نیو یوٹیوبر ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اس ایک ویڈیو کے اندر آپ کو اچھے خاصے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا کل ملا کر یہاں پر اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ صرف تب ویڈیو لمبی بنائیں جب اس ٹوپک کی ریکوائرمنٹ ہو لیکن اگر کسی ٹوپک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ فضول میں ویڈیو کی لینٹ لمبی کیے جارہے کیے جارہے تو یہ چیزیں ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کے ویوز کو باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو دونوں آتوں سے لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ